اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا پاکیزہ محول بنا دا کہ ہر ماہ اور ہر باپ اپنی بچوں کو جنت کا راستہ دکھایا کرتی تھی حضور علیہ السلام میدان جہاد کے لیے صفحے ترتیب دے رہے ہیں میدان جہاد کے اندر صفحے ترتیب دے رہے ہیں ایک بچہ چھوٹا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں حالانکہ پتہ ہے میدانوں میں مال نہیں ملا کرتا دولت نہیں ملا کرتی بچہ ہے کھلونوں کا شوقین رچک رکھنے والا اور جیسے کہیں کہ اب تک اس کے چھوٹے چھوٹے شوق ہوتے ہیں دلچسپیہ ہوتی ہیں لیکن گھروں کا ماحول ایسا پاکیزہ ہے چاہتے ہیں تو جنت کی چاہتے ہیں ہمارے ہم چاہتے ہیں تو گاڑی کی چاہتے ہیں موبائل کی چاہتے ہیں جو ماحول بچوں کو ملتا ہے بچوں کے دنوں کے اندر وہی چیزیں پروان چڑھتی ہیں کہ لگے یا رسول اللہ ہم نے میدان میں جانا ہے کہ بیٹے آپ تو چھوٹے ہیں آپ کیسے جائیں گے وہ پنجوں پہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ دیکھو نمی بڑا لگ رہا ہوں مضوع علی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا نہیں بیٹے تو چھوٹا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو لڑکا ہے اس نے آپ کو آپ نے اسے اجازت دے دی میدان میں جانے کے لیے مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہ تم سے بڑا ہے کہ یا رسول اللہ کشتی کرا دیں اگر میں اس سے جیت گیا پھر تو مجھے اجازت مل جائے گی نا مضوع علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کشتی کر لو اس کے کان میں کہتا ہے ارے بھائی تجھے تو اجازت ملی گئی ہے تو گر جانا تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے سبحان اللہ یہ جنت کا شوق اس پاکیزہ ماحول کے آخرت کے لیے ماں اپنے بچوں کی پروش کیا کرتے تھی باپ اپنی تربیت آخرت کے لیے کیا کرتا تھا ان کے گھروں کا میزاج ہی آخرت سمارنے کا ہوا کرتا ایسی کہانیاں لگتی ہیں کہ بدلی یا ایسی بات ہے بلکہ بس ہوتا جنت کے تذکروں سے بعض نادان مزار سمجھتے ہیں کہ ایسی جنت کا شوق دلاتے رہتے ہیں قرآن کا ایک تہائی حصہ جنت کے شوق میں بھرا پڑا ہے موسیقی موسیقی